پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیالے جنہوں نے خیتر ناطر شامی ایمارڈی نومت میں شہادت قبول کی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی وہ واحد وفاقی جناعت ہے جس نے ہر کونے میں ہر سوڑے سے ہمارے جیالے میں ہمارے کارٹن میں جد جہر کی ہے تو دانی ہی ہے تاکہ ہم یہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام قائم کر سکتے ہیں اور آج ہم اپنا جو میر پر خاص کا یہاں آیا تھا صرف سلاو کی موقع تھے اور پارشوں کے بعد یہ میرا پہلا بزرک رہا ہے میر پر خاص اور الحمدللہ پہلا بزرک ضرور تھا لیکن شاید اگر کسی پر کا کوئی دسٹرک ہو جس نے اتنا زیادہ ٹائم ہم نے ایک وقت میں گزارا ہوں یہ تو ایک اچھا شروعات ہے میر پر خاص کے لیے اور ہم ہم کی مشکل کے وقت میں آئے ہیں جب کے وقت کے آئے ہیں ملک سے مشکلاب ہے انشاءاللہ اگر بار جب میں آتا ہوں اب خوشن کے محول میں ہم آئیں گے اور ہم اور ٹائم یہاں بزاریں گے تاکہ میں یہاں کی کارپنز سے یہاں کے عوضیداروں سے یہاں کے عوام سے جنہوں نے شہید صلتکار علی بھٹوں کے وقت سنے کے شہید موطر مہدین جی بھٹوں کے وقت اور پھر صدر زنداری کے صدر زنداری صدر پاکستان کا اور آج دن تک پاکستان کیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان کیپلز پارٹی کے یہ جتن جہائر کرتے آرہے ہیں حافظ موسیقی 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 متاثرین کو یہ کارڈ دینا پڑے گا پاکستان کارڈ دینا پڑے گا مگر جو نقصان ہوا ہے اب کے فصل کو وہ تو مانتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے تو اگر زراعت پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کا بیک بون اس وقت دھوٹا ہوا ہے کمر ٹوپ چکا پچھلی سال جو این ایف سی میں ایک سو سولہ ارب روپیہ آپ کو کم ملا تھا اس سال آپ کو دو سو ارب روپیہ کم ملا تھا تو نہ وہ ہمیں اپنا این ایف سی کے شہر دیتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ضرور ہمیں اپنا ساتھ دینا پڑے گا ہمارے عوام کے ساتھ دینا پڑے گا اور نہ صرف متاثرین کو یہ کارڈ دینا پڑے گا پاکستان کارڈ دینا پڑے گا مگر جو نقصان ہوا ہے آپ کے فصل کو وہ خور مانتے ہیں کہ زراد پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کا بیک بون اس وقت ٹھوٹا ہوا ہے کمر ٹوٹ چکا ہے پاکستان کے کسان پریشان ہیں یہ جو بارش ہیں یہ جو سلاب ہے اس سے آپ کا فصل کو نقصان ہوا ہے ٹدی دل کا ایشو تھا اس سے پہلے اس سے بھی نقصان ہوا تھا ویسے پاکستان کے کسان پاکستان کا کسان کافی دیر سے پریشان رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی منفیسٹو کا حصہ ہے کہ وہ زراد امرجنسی دیکلیر کریں گے تو اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو زراد امرجنسی دیکلیر کرنا چاہیے اور ہر چھوٹا کسان کو جس کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اس لئے ہم اس ملک کے غریب عوام اس ملک کے غریب کسان اتنا نقصان کو اپنے آپ نہیں اٹھا سکتے ساتھیا یہاں یہاں امیر پر خاص میں آپ کے پاس پاٹی کے سینئرز بھی ہے اور کچھ نوجوانوں بھی ہیں نیا جنریشن بھی ہے جو سیاست میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ سب ملکے یہاں کے عوام کی مسائل جور کرنے کیلئے محنت کرنا پرے گا آپ سب کو ملکے محنت کرنا پرے گا آپ جانتے ہو کہ بہت مسائل ہیں آپ یہ بھی جانتے ہو کہ مسائل کا کمی ہے تو کم مسائل ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسمم کام کریں میکسمم کام صرف تب ہو سکتا ہے جب سب ملکے کام کرے اور سب انشور کرے کہ جو حکومت کی طرف سے کام ہو رہا ہے وہ صاف و شفاف طریقے سے ہو تاکہ یہاں کے پبلک کو یہاں کے عوام کو میکسمم فائدہ ملے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہو وہ ہو جہاں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہا ہے غریبوں کے ساتھ غریبوں کا خدمت کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا کم مسائل کے تھرو ہم غریبوں کا مدد کریں ہمارا سندھ حکومت کا کوشش ہے کہ ہم کسانوں کے لیے سکیمز لے کر آئے جس سے ہم کو ہم سندھ رائز ریٹس پہ فرٹلائزر دے سکتے ہیں پیسٹسائیڈ دے سکتے ہیں تاکہ یہ آہ اور یہ بیچ جو ہیں سیٹ جو ہیں اچھا قوالیٹی کام دے سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم مدد کر سکتے ہیں ہمارا کوشش ہے کہ جو جیسے ہم نے وفاق میں دین ازیر انکم سپروگ پروگرام شروع کیا تھا سبائی سطح پہ ہم ایس ار ایس او جو کہ ایک سوشل رورل خاتون کے لیے ایک پروگرام ہے جس سے ہم بلا سود کلزہ خاتون کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے وہ اپنا گھر کو چلا سکے تو اور جو بھی اور جو بھی اور جو بھی کومیٹ کی وجہ سے یا سیلاک کی وجہ سے اگر قرآنہ خاصتہ کوئی فورت ہو چکا ہے جو فیملی کا بریڈ ارنر ہے جو فیملی کا وہ مین ارننگ فرد ہے تو اس کے لیے بھی صرف حکومت نے کمیٹ کیا ہے کہ وہ کمپنسیشن بھی دیں گے تو یہ دونوں چیزیں کے لیے ہیں یہ کوویٹ کے لیے یہ پینڈیمک کے لیے یہ وبا کے لیے بھی اس میں اور جو اب ہمارے اوپر یہ سیلاب اور یہ بارش گزرے ہیں ہم اپنا کم مسائل سے کوشش تو ضرور کریں گے لیکن یہ نا کافی ہے اور ہم جانتے ہیں نا کافی ہے اس لئے میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہیں کس تعداد میں ایک طرف سے کتنا لوگوں کو نقصان ہوا ہے کتنا تعداد میں ہمارا پاپلیشن کو ہمارا انیشلی سرویس چلتے آ رہے ہیں وہ کمپلیٹ مکمل سرویس نہیں ہیں اس میں اگر 2.5 ملین پاکستانی پہ دسپلیس ہو چکے ہیں تو وہ اس کا اپنا امپیکٹ ہے ساتھ ساتھ جنگ قرب گروہ کا نقصان ہوا ہے مال کا نقصان ہوا ہے پسل کا نقصان ہوا ہے یہ نا صرف ہمارا وفاقی حکومت کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ وہ خود ہمارا مدد کرے مگر یہ ایک انٹرنیشنل جیسے صدر صداری کی دور میں ہم نے یونائٹیو نیشنز کا چیف کو پاکستان لے کر آئے تھے ان کو دکھائے تھے کہ یہ تباہ ہوا تھا اور پوری دنیا کو موبیلائز کیا تھا تو آج بھی یہی ہمارا ضرورت ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو پاکستانیوں کو موبیلائز کریں تاکہ ہم اپنے عوام کا اس مشکل وقت میں مدد کر سکتے ہیں اور تو یہ ہمارا سیادہ تر سلاب کے جائزہ لینے کے لئے اور بارش کا جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارا فوکس رہا ہے اس ٹھپ کا انشاءاللہ اگلی بات جب ہم آئیں گے ہم سیاسی ٹھپ رکھیں گے ہم سیاسی ایکٹیوٹیز رکھیں گے پارٹی کا کام کریں گے اور پارٹی پہ فوکس تب ضرور ہوگا تب تک آپ سب کو مل کے کام کرنا پرے گا میں امید رکھ رہا ہوں کہ سارے جو پارٹی پارٹی کے لوگ ہیں پارٹی کے ریپریزنٹیٹیز ہیں وہ سب مل کے ایک ہو کے یہاں کے عوام کے خدمت کر سکیں گے اور جب میں واپس آتا ہوں میں ایک واضح امپروومنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں خاص طور آپ کا جو سٹی ہے آپ کا سٹی میں انشاءاللہ تو یہ میں آپ سب سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکس ٹائم جب میں واپس آتا ہوں مجھے نظر آنا چاہیے کہ یہاں امید رکھا خاص ہیں امید رکھا خاص ہیں امپروومنٹ ہوا آپ سب کا بہت بہت مہبانی یہ وقت ہے اپنا عوام کے ساتھ دینے کا متاثری